کرتب کے بشے میں صدا سرودا کے لئے ہر زن کو نرموہ کرنے کے لئے سرکرشن پرماتمہ نے ارجن کو سب سے پہلے یہ اپدیش کیا ہے کہ سمشت کرتبیوں کا جو کیندر وندو ہے وہ کرتا ہے اور اس کے بارے میں یدی صحیح سمجھ بنی رہے اس کے بارے میں یدیت ہارتھ بودھ بنا رہے تو موہ کو کوئی آسر پراتھ نہیں ہوگا موہ نام کی وستو نراثرت نراث پد ہوگی اس کا آتینتک نیوارن ہو جائے گا اور اسی لئے بھارتی ادھیاتم شاستر میں کسی بھی کشیتر میں نرموہ ہونے کے لئے جو سویکرت سدھانت ہے وہ یہی ہے کہ ویقتی کو آتما کے وشے میں نربرانت گیان ہونا چاہیے یدی کوئی آتما کے وشے میں موہ رہت ہے یا آتما کے وشے میں نرموہ ہے تو ایسا کوئی وشے نہیں ہے جس کے بارے میں اس کو بھرم ہو جائے حتو ایسا کوئی وشے نہیں ہے جس کے بارے میں اس کو موہ پیدا ہوگئے کیول کرتا بھی کائی وشے نہیں ہے بلکہ جیون سے سمبندت حتو اکہیے پرپنچ سے سمبندت سمست وشےوں کا اس کو گیان ہے ایسا مانا جاتا ہے سروتیوں میں اس پرکار سے گیان کی چرچہ کی گئی اسرطم سرطم بھواتی ادرشٹم درشٹم بھواتی جو نہیں سنا ہے وہ سنا ہوا ہو جاتا ہے جو نہیں دیکھا ہے وہ دیکھا ہوا ہو جاتا ہے جو نہیں جانا ہوا ہے وہ جانا ہوا ہو جاتا ہے جو نہیں چکھا ہوا ہے وہ چکھا ہوا ہو جاتا ہے اس طرح کا ویدوں میں ہی شرطیوں میں ہی ورنن ہے تو شرطی میں شش نے پرشنی اس پرکار کا کیا مندق اپنشکتہ یہ پرشنہ ہے جس میں شرطی بولتی ہے کہ ایسا بھی کوئی جیان ہے جس کے جان لینے سے سب ہی کچھ جانا ہوا ہو جاتا ہے وہ جیان کیا ہے تو موہ راہیت کا موہ سے رہیت ہونے کا اگر کوئی ایک آتینتک اموگ سادن ہے تو وہ ہے آتمہ گیان یہ ہمارے وید کا صدہانت ہے بھگوت گیتہ کا صدہانت ہے موہ نہیں رہتا کہ پرسارت کہاں تک ہے پرارت کہاں تک ہے کونسی چیز دھرم ہے کونسی چیز دھرم ہے لوکوں کی استطیق کیا ہے پرلوک کی استطیق کیا ہے ویکنٹ کیا ہے کیلاس کیا ہے میں ایسا کوئی بھی بشے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں گیانی پروش کو موہ ہو یہ نہیں ہے کہ گیانی کیا الاتما کا گیانی ہے اور ابھی بھی اس کو کیلاس کے بارے میں کچھ سندے بنا ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے گیانی کیا الاتما کو جانتا ہے پرارت کو تو سمجھتا نہیں پرسارت کہاں تک جاتا ہے اور اس کے بعد کب سے پرارت کا آرم ہوتا ہے دونوں کی سیما کہاں ہے گیانی کو بار بار اس لشے میں سندے بنا رہتا ہے سریشتی کیسے اُدپن ہوئی کیوں اُدپن ہوئی اس کی آیو کیا ہے کب پرلے ہوئی سریشتی میں یہ گھٹنا ہو نہیں سکتی یہ ہو سکتی ہے آپ سنگشیپ میں ایسا سمجھو کہ سربم بکیان تم بھاوتی سپن سے اُٹھے ہوئے بکتی کو سپن کے بارے میں یہ اتھارت کا گیان ہے اور اس لئے وہاں اینرجی کیسے بنتی ہے اس کی جیگیانسہ کرنے کی اس کو جرورت نہیں ہے رامانوجہ چارج نے جو پرشن اُٹھائے ہیں تو وہ کوئی بھی اُٹھا ہوئے نام چونکہ انہوں نے باہت سے لکھا ہے اس لئے ان کا نام لیا گیا اصل میں ہوتا یہ ہے ہمارے پردمن میں بھی پرشن کا اُٹھتے ہیں جب میں سویم تو بھید درسن میں بیٹھا رہتا ہوں میرا جو سویم کا دھراتل ہے وہ کہاں ہے اس کی ہم نے کبھی پریکشہ نہیں کی تو بھید درسن میں سویم استحت ہو کر کے بھید کو ستی بدھی سے سویکار کرتے ہوئے کیا سویکار کیا ہے کہ ایک گروہ ہے اور ایک سش ہے اور ایک اُپدیش ہو رہا ہے اب اس بات کو آپ نے سویکار کیا ہے کیوں سویکار کیا ہے اس بات کو تو آپ سویم بھید میں بیٹھے ہو سویم بھید کی دھراتل پر کھڑے ہو کر کے اس بھید بیوہار کو آپ دیکھ رہے ہو اپنے بھید کو بھی سچ مانتے ہو اور اس بھید کو بھی سچ مانتے ہو اب پرشن ہے یہ کیسے ہو رہا ہے پرمارت میں ایسا جو پرشن بیچ بیچ میں آئے ہیں آپ اپنے کرم سے اس کو لگا لینا میں آج سمادھان کر دیتا ہوں جتنے پرشن ہیں ایک ایک میں اس کو گھٹا لینا اور جہاں نہ گھٹے پوچھ لینا اب اس میں پرشن جب کرتے ہیں کہ گروہ اور گروہ کا گیان کلپی تھے یہ بھی ایسا مانے تو تو اس میں ششی کو بھی کلپنا چھتر میں لے آؤ نا پھر اگر گروہ اور گروہ کا گیان کلپی تھے تو پھر اتر کیا دیا انہوں نے کہ پھر ششی کا گیان بھی کلپی تھے اب ہم نے ششی کو سچ مان رکھا تھا اب حید کا دھراتل یہ ہے گروہ نہیں وہ ششیہ یہ نہیں کہ ششیہ ہے اور گروہ نہیں ہے اتوہ ششیہ نہیں ہے اور گروہ ہے اب مان کے کیا چلا جا رہا ہے کہ ششیہ نہیں ہے تو تم کس کو اپدیز کر رہا ہو مانے گروہ ہے ہم نے دیکھا کیسا بھی روز ہوتا ہے اور جب کہا گیا کہ ششیہ ہی ہے گروہ کلپی تھے تو اس کا گیان بھی کلپی تھے تو وہاں ششیہ کو سچ مان لیا گروہ کو کلپنا چھتر میں ڈال دیا مانے ادھوری استھتی کو سویکار کرنے کی بیوستہ دکھائی دیتی ہے کیوں بیوستہ ہے وہ کیونکہ ہم سویم جب بھید دھراتل پر بیٹھے ہوں گے تو سارے پرشنوں کی بھومی تو میری بھومی ہے بھید کو سویکار کر کے پرشن ہو رہا ہے یا بھید کو نکار کر کے یہ پرشن ہو رہا ہے ادھوریت کے بھی شہ میں بیوہار سنبندھی سارے ہی پرشن اٹھ سکتے ہیں کیول اپدیش کیوں کیول اپدیش کیوں جیسے گروہ کا اپدیش کرنا سنبھو ہے کیونکہ گروہ کو آپ بیقتی سمجھ کر کے بدوان سمجھ کر کے اس کو پریتن پروک پڑھاتے ہوئے دیکھتے ہو ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے گیانی کا کھیتی کرنا بھی اسنبھو ہے گیانی کا ید کرنا بھی اسنبھو ہے گیانی کا بھوجن کرنا اسنبھو ہے کس کے لیے جو سویم بھید بھید کے دھراتل پر بیٹھ کر کے بھید جنیت بھیوہار کو سویکار کر کے اور پھر اس پر آکشیب کرتا ہے جب آپ نے بھید کے دھراتل کو سویکار کر لیا پھر آکشیب کا کیا مطلب ہے آپ کو سنائے تھا بھششت جی کے اوپر یہ آکشیب کیا سری رامنا تو بھششت جی پڑھاتے سمیں یوگ بھششت بولتے تھے کہ جگت متھیا ہے تو پربو رام چندر کو بڑی جھنجلہ ہٹ ہوئے ایک دن تو انہوں نے ان کے اوپر ہاتھی چھوڑ دیا بھگوان کے اوپر ہاتھی چھوڑ دیا بھششت جی کے اوپر اب وہ سریوں سے سنان کر کے چلے آ رہے تھے ہاتھی نے دوڑا لیا ان کو بھششت جی بھاگے بھگل میں گلی تھی وہ درس نکل گئے بچ گئے اب اس کے بعد پھر اپنا حب نادی کر کے کیونکہ وہ تو صدگرہست تھے پھر آسن لگا پھر شروع ہوا یوگوا سریسٹ اور سید پہلا ہی باقی بولا کی جگنمیتیا ہے پر رام چندر نے کہا گردیو یہ بات کچھ حجم نہیں ہوئی اور اس میں حجمولہ نہیں تھا یہ بات کچھ پچتی نہیں ہے کیوں نہیں پچتی ہے آپ آج آ رہے تھے سریوں میں سنان کر کے تب آپ کے پیچھے ہاتھی دوڑا وہ لے ہاں پھر تو اگر ہاتھی وہ متیاں ہوتا تو آپ بھاگتے کیوں بھاگے کیوں آپ کم سے کم آپ کو تو اتنا نشتہ ہائی ہے کہ جگت متیا ہے یہ ٹھیک ہے ہاتھی تو متیاں تھا اور میرا بھاگنا میرا بھاگنا کیا تھا وہ درشے نہیں تھا جس کو تم نے دیکھا وہ درشے کوٹی میں نہیں آتا ہے یہ درشے مطن متیا اگر میں نے سوطر بنایا ہے تو اس میں آدھے کو ہاتھی مانا اور آدھے کو سچ اور اس کی کریائیں آکشے پیوکت ہو گئیں تو جس کو تم نے بھاگتے ہوئے دیکھا وہ اور بھاگنے کی کریہ وہ اور تمہارے دیکھنے کی کریہ ہاں وہ پرمہارت درشتی سے نشکری نروجو چیتن کی درشتی سے یہ سارا ہی متیا ہے بھائی چیتن جو ہے گیانتا بن کر کے دیکھ رہا ہے کی ہاتھی بھاگ رہا ہے تو اس کا گیانتا بننا تو پہلے متیا ہے چیتن تو گیانت سوروپ ہے گیانتا کب سے ہو گیا تو اپنے کو گیانتا مانا یہ پہلی سچائی یہ پہلے بھرم کو سچ مانا پھر آدھے درشتی کو متیاں اور آدھے درشتی کو سچ اور پھر سچ مان کر کے یہ پوچھا گیا کہ پھر کیوں بھاگے یہ تمہارے سارے آکشے اس بات کی سوچنا دیتے ہیں کیا کہ ابھی ابھید درسن سمجھ میں نہیں آیا اتنی سی بات ہے پنچے درسی میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ پرماتما نیروی کلپ ہے کہ سبی کلپ ہے ایک پرسنہ آیا تھا نہیں ہے یاد ہے انہیں پرسنہ تو یاد ہوگا اتر کون بولے گا اتر چکرانے چکرکا پتی بولو بھائی صدیب یہ تو پرسن ہے درمیندر اس میں اتر یہ ہے کہ تم نے پہلے یہ تم بتاؤ کہ یہ جو وکلپ تم نے کھڑا کیا ہے سبی کلپ اور نیروی کلپ یہ کس میں کیا ہے سبی کلپ میں کہ نیروی کلپ میں پکڑ گیا ہے اتر سوکش میں ہے انہیں آکشے پہ اس بات پر لگایا گیا کہ یہ یہ جو پرشن تمہارا ہے یہ بینہ وکلپ کیے ہو سکتا ہے کیا تمہارا پرشن کیا ہے کہ سبی کلپ ہے یا نیروی کلپ ہے تو یہ وکلپ تو ہو گیا تمہارے پرشن میں ہی وکلپ ہے تو یہ وکلپ تم نے کس میں کیا ہے تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نیروی کلپ مان کر کے پرشن کر رہے ہو تو نیروی کلپ میں وکلپ کیوں کھڑا کرتے ہو دیکھو یعنی پرشن کرنے والے میں گلتی ہے کئی بار اتر وہاں کھڑا ہوتا ہے اتر دینے کی ضرورت نہیں ہے پرشن کا ویسلیشن کیا جائے وہ تو پتا چلتا ہے کہ پرشن چونکی ایک خاص دھراتل سے اٹھ رہا ہے مول دھراتل ہی گلت ہے نیروی کلپ میں پہلے سویم بھی کلپ کھڑا کر کے پھر اتر کی اچھا کرنا نیرنس میں سویم انس کی کلپ بنا کر کے ایک پرشنہ اور بھی آیا تھا نیرنس سنبندی پرشن یہ تھا کی مائی سروانس میں ہے کی ایک آنس میں ہے یہ پرشن ہے کیا آپ بتاؤ مائی سروانس میں ہے کی ایک آنس میں ہے بھولے تم کو سمجھ سیاں کیا ہے بھولے سروانس میں ہوگی تو وشد برحم کی اپلپدی کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور ایک آنس میں ہے تو برحم ساویہ ہو گیا بڑی چطورہ اسے کیا ہوا پرشن ہے اب اس کا اتر تھوڑو دینا ہے ہانا میں اتر دو بتاؤ ایک آنس میں ہے کی سروانس میں ہے دونوں میں ہی دوش ہے اس کا مطلب تمہارے پرشنے میں کہیں دوش ہوگا تو اتر کیا دیا گیا اتر یہ دیا گیا ہاں کہ نیرویوں میں پہلے انس کی کلپنا تم نے مان لی ہے پھر اپنی اس ماننیتہ سے پرشن کر رہے ہو نیرنس کو اگر نیرنس مانو تو یہ پرشنو اتپن ہوگا نہیں یہی اتر ہے کہ ابھید کو یادی سچموچ میں کوئی ابھید مان لے تو اوپدیش آدھی سم بیوہار کا پرشن کی دھر ہے جہاں یہ بیوہار چل رہا ہے وہاں ابھید کی دھر ہے اس لئے سدھانت کی درشتی سے کوئی بہت پربل آکشیپ نہیں ہے بلکہ ویسلیشن کرنی پر ایسا پتہ لگتا ہے کہ سویم پرشن کرنے والا بھید کی دھراتل پر استحت ہے پہلا دوسرا بھید میں ہی آدھے کو متھیا مانتا ہے پھر آدھے کو سچ مانتا ہے اور پھر اس بی بھرمیت استحتی میں پرشن ہو رہا ہے کہ گرو اگر ستھ ہے سس اگر ہے ہی نہیں لوگ جب آپ سس کا نشید کرتے ہو اسی سمیں آپ کو گرو کا بھی نشید کرنا چاہئے اور اسی سمیں آپ کو اپدیش کا بھی نشید کرنا چاہئے تو پرشن کدھر آئے گا اچھا جب آپ گرو کا نشید کرتے ہو تب سس کو بچاتے ہو تب سس کا نشید کرو یہاں دو طرح سے پرشن آئے ہیں ایک بار گرو کو سچ مان کے سس کو متھی مان گیا دوسری بار سس کو سچ مان کے گرو کو مان گیا اور پھر دونوں میں دوست دیکھا گیا تو آپ نے سویم ہی آدھے کو سچ اور آدھے کو متھی مان کے پھر جب رچنا کرو گے تو اتر تو کیسے آئے گا ہمارے عدوائد درشن منیا عدوائد تطو کے بارے میں تو مان ڈوک میں سپشت ہی کہا گیا اب ویوہار یہ اپنیشت میں کہا گیا جو آتم تطو ہے وہ ویوہار شون ہے بار بار آپ بھاس میں دیکھتے ہو کریا کارک پھل لکشن نہیں ہے اس میں جب کارکت تو ہی نہیں ہے کریا بھی نہیں ہے اور اس کا پھر پھل بھی نہیں ہے اب کیوں پرشن کرتے ہو کہ اس کارک نے کارک من کرتا چاہ وہ گرو ہو چاہ شش ہو تو پہلے سوکار کر کے پھر آکش کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے بولے پھر بھی ایک ویچار آتا ہی ہے من میں کہ بھید کے دھر آتل پر اپدیش تو ہوتا ہے رکھتا ہے جو آم ملا میں اس کو کھاؤں گا سیدھی بات یہ ہے محابرہ یہاں آکے اصلی گھٹتا ہے کہ آپ یہاں پیڑ گننے آئے ہو کہ ہم کھانے آئے ہو نرنس نرویو آتما کی ساکش تا پروک شنبھوتی ہو رہی ہے کیسے ہوا جیسے بھی ہوا اس کے پرتی میں کرتگی ہوں نماز کارم دنیا کی پرائن سبھی چیزیں کسی وندو پر جا کر انیر وچنی ہو جاتی ہیں گرو شش ویوہر ہی کیوں اگر آپ کو کسی کو بھی اتنا شوق ہو کہ ہر چیز کی میں سنگتی لگاؤں گا کی ول جیو کا دے میں آن کے پرکٹ ہو اس کی سنگتی لگاؤں چیلنج ہے گرو سی چھوڑو تم بھید باد مان کے لگاؤں کیسے آتا ہے جیو بولے برسات سے آتا ہے look at this funny theory آپ کو ہنسی نہیں آتی بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہر بار مجھے سنگتی ہوتی کہ پانی برس رہے کی جیو برس رہے بچپن سے ہم کو سنایا گیا کہ جیو ارے پھر پھر کیا ہوتا پھر وہ فصل میں گھوش جاتے ہیں کس بدھی سے گھوستے ہیں ایک آدمی نے میرے خیال سے اگر لاکھ ٹن نہیں تو ہجاروں ٹن تو ضرور کھا دیا ہوگا ہے نا آپ بچپن سے جوڑو اپنا مہراج آپ لوگ نے ٹن میں اڑایا ہے مال مہراج اور پوری دنیا میں سب کے ساتھ یہ ہے اور کوئی کتنا بچہ پیدا کرتا ہوگا چاہ چاہے چاہے دنیا کی بیا خیال میں کہہ رہا ہوں چاہے آپ بھید وادی ہو چاہے آپ ابھید وادی ہو ایک پرسنگ اب اس دن آپ لوگ چرچہ کر رہے تھے پرارب دور پرسارت کی کہاں پہنچے کون کس چھتر میں نرنے کر سکتا ہے ایک دوری تک کاری کارن کاری کارن کی سنگتی لگتی ہے بس باد میں گول گول یہ چکر کا پتی کوئنٹم تھیوری ہو جاتی ہے یہی ہے اس لیے ویدانت کی جو کھاتی ہے ویدانت پنچک کھاتی ہیں ہمارے درشنوں میں ویدانت کی کھاتی ہے انیروچ نہیں کھاتی اس میں اصلی بات کیا ہے جو چھوڑی ہی نہیں جا سکتی وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بودھ ہے کہ اپنا صوروح چنمیس صوروح ہے اور اس میں کسی پرکار کا لکار نہیں ہوتا رسس صوروح ہے نرنس ہے کوئی آکار نہیں ہے یہ بات بالکل اپروکس ہو سکتی ہے اس وشہ میں کوئی ویواد نہیں ہے کوئی انیروچنیت آ نہیں ہے یہ بودھ ہوا کیسے اس پچڑے میں ہم پڑھتے نہیں کیسے ہوا پھر بھی تو بتانا پڑھے گا کیوں بتانا پڑھے گا بھگوان نے کہا اگر اتنا سوسنگتی جیسے آپ چاہتے ہو اگر ویسے اگر سنگتی لگا کہ یہ سب ہوتا تو اس میں آشری کا تتو کیا تھا 29 لوگ دیکھو جرہ کیا بولتے ہیں آشری عبت پشتی کشی رینم آشری عبت چین من نح شرن کیسے آشری عبت بدت تتھائی بچان آشری عبت چین من نح شرن ہوتی ستو پینم وید نچ وک ست نہ وہ ہر چیز کو آشری بولتے بھگوان ان کو خجلی بھی بھائی انہوں نے خود ہی کہا کہ آتما کا ساکشات کار آشری ہے آتما کے بارے میں بولنا آشری ہے کیوں آشری بھائی آشری یہ ہے کہ باقاعد مائک لگا کے لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بولا جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہے اس سے بڑا آشری کیا ہوگا بولے اس سے بڑا آشری ایک دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جو سننے والا ہے وہ مہراج پانچ کلو کا اپنا سر صحیح ہے وہ ہلاتا منہ کیولم بدتی سرونتی دیہ دھاری ہو کے پچاس لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اندری سے سنتا ہے کیا سنتا ہے کوئی نہیں سروتا کون ہے بولے میں کیسے سنا بولے اپنے کان سے سنا اور کیا تمہارے سے تڑو سنا تو تمہارے کان سے تم نے سنا کیا سنا کہ میں کان نہیں ہوں ٹھیک لگتا ہے بولے بلکل ٹھیک لگتا ہے لو کدھر سنگتی لگاتے ہو آپ اور اگر یہ سب کیا بولتے ہیں تو یہ گورک دھندہ ہے اگر یہ سب گورک دھندہ نہیں ہوتا نارہ تو بھگوان کو کیا سمسیہ تھی آسچاری کیوں بولتے ہیں کہیں کٹھو بنشد کی سورتی کو دوسری والی کا ساتھو منتر ہے وہ آسچاری آسچاری وقتا کسلو سلبدہ آسچاری گیانتا کسلانو سشتہ یہ آسچاری آسچاری کیوں کہا جا رہا ہے بھئی آسچاری سبد کا مطلب کیا ہوتا ہے گردے ہمیں ایسے سمجھاتے کہتے اس کو کہ ایک گھٹ نہ گھٹ رہی ہے without any explanation is called wonder something is happening that is true something is happening without any explanation wonder کب ہوگا جب اس کھڑکی سے ہاتھی آجائے ہے نا یا یہیں اگدم سے پرگٹ ہو جائے now you can't deny کہ وہ نہیں ہے سامنے کھڑا ہے تو how can you say no and it does not carry any explanation کہ یہ کہ سکتا ہے کہاں سے آگیا so when something is happening without any explanation that is called wonder اور بھگوان اپدیش کے لئے کیا شبد یوز کر رہے ہیں آسچاری wonder is کا کیا کہا بھگوان نے کہا آسچاری ہے یہ گروہ نے کیا اپدیش کیا ید درشیم تا جڑم گروہ درشی تھے کی نہیں اب سس چھپ مریادہ کے قارن گروہ نے کہا کہ ید درشیم تا جڑم سس کہتا یہ ٹھیک ہے سنا کس سے تم نے اب اس پر کوئی پروشن اٹھاو ہے کہ تمہارا گروہ ہی جڑ تھا تو جڑ کی کہیوی بات کو تم کیوں مانتے ہو اس لئے مانتے ہیں کیونکہ وہ انبھو پریباسائی ہے جو گھٹنا ہے اس میں بیاکیا میں الجن ہو سکتی ہے لیکن جو میں نے سنا اس کا پریباسان انبھو میں ہوا سمپل اس لئے تو آش شریع کہتے ہیں اس لئے نیرست بہت زیادہ گمبھیر چنتن دکھائی نہیں دیتا اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہ گیتان جی کی بیوکشہ چھوٹ گئی وہاں پر بہت بڑے آچارے کے بارے میں بولا ہوں پھر بھی جب سچ کی پریقشہ ہوگی تو وہاں تو پھر نام کے دباؤ میں نہیں آسکتے ہم کسی کے وقتت کے دباؤ میں نہیں آسکتے اب یہاں نتوے واہم جاتو ناسم کہا آتما نتیہ ہے اس کو لے کر کہ دیا گیا کہ چونکہ اہم توام ویم یہ پریوک کیا گیا ہے اہم توام ایمے یہ پریوک کیا گیا ہے اس لئے آتما پرس پر بھن بھن ہونی چاہیے ٹھیک ہے سترہ ہونی اس لئے کیا ہے اب ناسی تو تد بدھی یہ نا ہاں اب ناسی اس کو کہتے ہیں یہ سب ایک بچہ نے دھیان رکھنا اب ناسی تو تد بدھی یہ نا سر بم ادم تتم جس سے ادم یابت ہے اس کو بولتے ہے اب اوینا شی اور اس کا اب اوینا نہیں کیا جا سکتا اچھا من جو شدر ہے وہ اب اوینا شی نہیں ہو سکتا اور اگلا اٹھار و آس لوگ انت ونت ام دے ہا بھو بچن ہے اور نتی سی او شر شر رن یہ ایک بچن دیان بچن بچن ہے دے دیکھو دے انتوانت ہے انکت ہے اور پھر دیکھو انہا سینہا اپ پرمی اس یہ سب ایک بچن ہے دہی کے لئے اور دے کے لئے بچن آیا آیا دھیان گیا آپ کا سو پیچھے آپ کے کہے ہوئے بھاش کا آپ کی کہی ہوئی بیاک کھا کا پورو میں سمرتھن ہونا چاہیے بعد میں بھی سمرتھن ہونا چاہیے ایک سلوک میں آپ نے کوئی ایسا عرض کر دیا جو شاید وہاں پر تو آپ نبھا لے جاؤ ٹھیک ہے بعد میں آپ کی ہی بات کا گرنط میں ہی بھی روض ہو جائے تو ایسی یا کیا جو اساودان سروتا ہیں یا یہ وقتہ ہیں یا لکھنے والے ہیں پڑھنے والے آگے پیچھے دیکھتے نہیں وہ وہاں اس لوک میں سنگتی لگ گئی ہو گیا کام آگے اس کا گرنط میں ہی ویروض ہو رہا ہے اس کو دیکھتے نہیں یا آتما انیک ہوتی تو یہاں کیا لکھنا چاہئے تھا نتیانام اپتہ شریر انام شریر انام بولنا چاہئے تھا تو اس طرح سے آپ گیتہ بھاشیوں کو پڑھئے ایک ودیارتی ہو آپ جیون آپ نے اس کے لیے دیا ہے انیک بھاشی پڑھئے لیکن کیول اتنا ہی میں سلاح دوں گا کہ آپ کی پوری ستر قطع ہونی چاہئے روز ٹیک آئیں نکلتی رہتی گیتہ پر لیکن جتنا میں نے ادھین کیا ہے شانکر بھاشی اور ان کے انوورتی لوگ اب انوورتی کی بات چھوڑ دیتے ہیں تھوڑے دیر کے لئے شانکر بھاشی جس کے ہٹ جہاں آپ جاتے ہو وہاں آپ سے گلتی ہوئے بینا رہ نہیں سکتی آپ سے بیوکشہ چھوٹے بینا رہ نہیں سکتی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بہتر ارث کر دیا اس سلوک میں تو آپ دھیرج رکھو اگلے سلوک کی پرتکشہ کرو آپ کا جو بہتر ہے وہ بتر سدھ ہونے والا بھاشکار نے وہ بھاشکار کوئی ایک ایک سلوک نہیں پڑھاتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بتایا پرستہ اونا بھاس میں ان کے ہاتھ میں اٹھارہ ہو ادھیا ہے اسے تو ان کی ایک بھی سلوک کی ویاک ایسی نہیں ہو سکتی جو اٹھارہ ادھیا میں کہیں بھی اس کا ویرود ہو جائے بھاشک کرنے کا ادھکار ہوتا اسی کو ہے جس کے ہاتھ میں پورا گرنت ہو بولے ہمیں تو اس لوگ کے کئی سبد بھی نہیں معلوم پڑھتے ہیں اور پھر آپ پروچن کروا دیتے ہو وہ اس لئے کرواتے ہیں کیونکہ دیرے دیرے وہی معلوم ہو جائے آپ کی جمہداری یہ ہے گرنت آپ کے سامنے بلکل چمکتا ہوا ہو پھر آپ ایک ایک اس لوگ کی بیاک کیا کرو سارے بیاک کا سارے اس لوگوں کے ساتھ کیا سنگتی لگنی چاہئے اگر کوئی بھی بدوان یہ دکھا دے کہ آپ نے یہاں پہ جو بیاک کی ہے اس کا ویرود یہاں پہ ہو گیا تو وہ تو بیاک پھر پرامانی نہیں مانی جاتی اچھا دے ہی نوس میں تو یہ پنگتی کل آپ نے انڈرلائن کیا ہی تھا دے بھیدان ورطیا بہو وچنم نا آتما بھیدہ بھی پرائن بس یہ نوس من یتھا دے کوم آرم یبون جرات تھا دے ہان تر پرابتی دیرست تتر نم مہیتی دے ہا اسی اسی تی دے ہی میرے خال سے آپ نے پڑھا یوگا انواد وغیرہ تو آپ سمجھتے جائیں دے ہا اسی تی دے ہی یہ بہو بری سما سے دے جس کا ہے اس کو بولتے ہیں دے ہی دے ہا اسی تی دے ہی تس دے ہی نہا دے ہوت آت منا اب دیکھو یہاں آت مہا دے وان کہاں دے وان دے وان یہ جیسے بھگو وان ہوتا ویسے دے وات کا دے وان ہے دے وات آت منا اسمن ورطم آنے دے یہ تھا یہ نہ پرکارین کوم آرم کمار بھا بھالی آوست یو وان یون بھا بھا مد آوست جرہ ویو ہانی جرہ شدکارت کیا کرتے ہیں ویو ہانی آیو چھین ہو گئی جیرن آوست ایتی ایتا تسر آوست کا سر بھ Edinburgh آوست لا شعرت ہم ہن ڈی بات 에�و بھا تی خیل کم کا رات ن نہ کافی کٹھنٹا بھرتتے سی تاسام تاسام مدھے ان تینوں عوصتہوں کے مدھے میں تاسام پراثم عوصتہ ناسے نہ ناشا دے ہی تم اپنی دیکھو پراثم عوصتہ کا ناش ہوا تمہارا ناش نہیں ہوا ویتیا عوصتہ اوپجننے نہ اوپجننم اور دوسری عوصتہ کا جنم ہوا تو تمہارا جنم نہیں ہوا تم کو لگا کیا کہ میرا جنم ہوا ہے کہ لے نہیں میں تو وہی ہوں ارے تو تمہیں تو عجتوں کے انبھوتی ہے ہنے میں عجنمہ برڈے کیسے مناؤں گا لے جتی یا وستہ اوپجننے نہ اوپجننم آتمنہ کیم ترہی پھر کیا ہوا بولے ہوا یہ عوکریس شیئے جتی ترتی عوصتہ پراؤپتی آتمنہ درشتہ یہ نشکری نرب وکار آتمنہ کو ہی عوصتہ پراؤپت ہو رہی ہے پراؤپتہ ہو چاہے دویتی ہو چاہے درتی ہو یہ دیکھا جاتا ہے اس لئے درشتان بنا درشتہ یہ دیکھا جاتا ہے پتھا اب ہم بھاس سے چھوڑ کے پڑھانا چاہتے تھے آپ کو لیکن پتہ نہیں کیا سمجھٹی پراربد ہے بولتے ہیں تتھا بھاسشم بنا نہ چلتی تمہیں پڑھ تو دیتا ہوں کم سے کم تتھا تدوت ایوہ ٹھیک اسی طرح سے دیتی آنیوں دیتی آنیوں دیتی آنیوں اب اکریہ ہی ہوگی دیہ ناس سے ناس نہیں ہوگا اور نئی دیہ کے اپجنن سے آتما کا جنب نہیں ہوگا حرجن اس سچ کو دیکھو حرجن نے کہا ہمارا آتما کی نتیتہ کو لے کے مجھے کوئی سمسیہ نہیں ہے پھر کھلے سمسیہ ہے اسی دھراتل پر پتامہ بھیسم کو میں کیسے ماروں گا میری سمسیہ ہے بیعوہارک دھراتل پر مولتے ہیں بھگوان یدیہ پی آتما بیناس نمیت تو موہ نہ سمبھوتی عرجن کا واقع سمجھ لینا اس کو مانو عرجن کہہ رہے ہیں کہ آتما کے بیناس کے نمیت سے موہ ہے نہیں آپ تو منہ جو اتر دے رہے ہیں وہ ہمارا پرشنہ ہی نہیں ہے لو جی ایسے بہادر سی سے نکل آویں کہ سری کرشن پربو اتر دیں اور اس کے بعد اتر پورا سننے کے بعد دیرے سے یہ کہا جائے کہ ہم میں تو ایسا موہ نہیں ہے آپ نے جو اتر دیا ہے وہ تو میں نے پوچھا نہیں تھا بھولتے ہیں یدی پی آتو نمیت تو موہ نا سمبھوتی نتیا آتما ایتی ویجانتہ میں بھی مانتا ہوں کہ آتما نتیا ہے تتھا بھی شیتو اشنا سکھ دکھ پرابتی نمیت تو موہ لوکی کو درشتے اصلی جو موہ ہے لوکی کا موہ ہم لوگوں والا یعنی یہ تو ممکشوں والا موہ نہیں ہے ہم لوگوں کو کونسا ہے ہم لوگوں والا ہے لوکی کا موہ ہے وہ کیا ہے سکھ کیوں ہوا اور دکھ تو کیوں ہوا سوامی جی ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا حالانکہ ہم نے انگوٹھیاں بدل دیں کتنی جوڈسی لوگوں نے کہا کہ یہ پتھر نہیں یہ والا لگاؤ ہم نے سب لگایا سادو ہونے پر بھی انگوٹھی پہنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نا برمچائی لوگوں کو ہم سے بھی کہا تھا ایک جوڈسی نے کہ آپ کو یہ انگوٹھی پہننے سے بڑا لعب ہوگا کونچہ لعب ہوگا اب پرماتما کو پہننے کی باری ہے بھائی یہ یہ کہیں کو چمکدار کچھ چیزیں پہنا کہ ہم کو برگلاتے ہو ملک پرماتما کا معلوم نہیں لیکن پتھر کا ضرور معلوم ہے یہ اس کو بولتے ہیں نشتہ سیتھل لے آسرہ بودھ کی سیتھل تا اب ہم اتنے جوڑ سے اور جگہ نہیں بولتے وہاں آپ لوگ سامنے ہو تو بول لیتے ہیں بھائی سب کا اپنا دکھ درد ہے اس کو کیوں اتنا جوڑ سے نہ کر آجائے بولتے ہیں سی توسٹ میں نے کسی کا برا نہیں کیا جیون میں پھر میرے جیون میں یہ کیوں آیا موت تو یہاں ہے میں نے پچھلے جن میں کیا کیا ہوگا میں کیسے جانوں کہ تم نے کیا کیا ہوگا تم جانو نہیں یہاں بتاؤ میں نے پیچھے ایسا کیا کیا ہوگا سوک موہ تو ادھر ہوتا ہے آتما تو ٹھیک ہی آتما تو اپنے گھر میں ٹھیک بیٹھی ہے کیا بولتے ہیں آتمنہ سے نمیت تو موہ نہ سنگا ہوتی لیکن اصلی اللہ جو لوگ دوسرا بحثہ میں ایسے بولتے ہیں oh that is spiritual okay but you know in practical life کیا مطلب ہے آتما کدھر گیا impractical ٹھوس reality میں جو سمجھ چائیں ہیں اس کی بات کرو لوگ کی بھومی ہو گئی ٹھوس reality اور آتما کونسی reality ہے بولے بولے وہ شاید کالپنی کھو گی concrete truth اس پر آئیے باشکار کہتے ہیں آتا ہوں اس کے اوپر teach پتھا پی سیتو اس نا سکھ دکھ پراپٹی نیمتتہ مہا لوگ کی کو درشتہ کیسا ہے وہ سکھ بیوگ سکھ بیوگ نیمتہ دکھ سنیوگ نیمتہ آتما میں بکار اتھو آتما میں کوئی ناش ہو رہا ہے تن نیمتہ تھوڑو سکھ کا بیوگ کیوں ہوا ایک ہی سہارا تھا وہ کیوں چلا گیا اوئی ساباش بولے مراج جادہ نہ بولو کہیں کوئی چھو نہ جائے در ادھر دل کی بات ہے پروچن میں تو بہت ہی سمال کے بولنا پڑتا ہے وہ آئے سانتی کے لئے ہم نے کچھ بول دیا دل میں کہیں چھو گیا بس کوئی تازہ ہوا چلی ہوگی در دھرا تھا اور ہوا چل گئی ساتھ سنگ میں ایسا نہ ہو جائے یہ بولتے ہیں سکھ بیوگ نمیتا سکھ بیوگ منے سکھ کے جو کارن ہیں ان کا بیوگ سکھ کا بیوگ تو کوئی سکھ کوئی آدمی کا نام تھوڑو ہے سکھ کے جو کارن ہیں ان کا جب بیوگ ہوتا ہے آدمی بیوگ ہوتا ہے وہاں پر وہ تو اس کی سمسیہ ہے دکھ سنیوگ نمیتا ہے اور دکھ کے جو کارن ہیں وہ چلے آ رہے ہیں جن کر مکھ دیکھا تو دکھلا گئے وہ پتا چلا ہستے کھل کھلاتے چلے آ رہے ہیں ارے میں نے منع کیا کہ منع کرو سامنے چیرہ دیکھنے سے جو ہے دن بگڑ جاتا ہے وہ چلے آ رہے ہیں یہ جو موہ ہوتا ہے دکھ سکھ ویوگ نمیتا ہے دکھ سنیوگ نمیتا ہے چا شوکہ وہ اس میں تو شوک ہوتا ہے ایتی ایتت ارجنس سے پچنم وچنم آشنکیا ارجن کے اس وچن کی آسنکہ کرتے ہوئے آہا بھگوان بھگوان اتر دیتے ہیں کیا اتر دیا ماترا بولے اس دھراتل پر تو آپ ایسا کرو کہ آپ اس کو سہو ادھیم کرو کس کے لیے لکش پانے کے لیے اور لکشاترکت چھیتر میں ارجن کا کشے مت کرو اس کو سہو بس یہی ہے تیتکشہ اور ادھیم کا سمنو ہے ادھیم کا نشید نہیں ہے لیکن ادھیم پوری تک پرتہ سے ادھیم کرو کہاں لکش میں اور لکشاترکت میں ہو سکے تو ایک پرتیسط ارجہ بھی دینے کو تیار نہیں ہونا چاہیے تب تو بہت ہوئی ایک پرتیسط تو بہت ہو گیا 0.001 نہیں دینا چاہیے لیکن تو بیچ میں سمجھ آئیں آتی ہیں سہ لو جتنا سمبھو تب جو تیتکشہ ہے وہ ادھیم کی سہکارنی ہو جاتی ہے ایرو دینی نہیں بلکہ سہکارنی ہو جاتی ہے تان تیتکشہ سبھارت ماترہ آبھی ہی می ینتے شبدہ دیا ماترہ شبدکارت دیکھ لیں نا ماترہ آبھی ہی می ینتے ان کے دوارہ نا پا جاتا ہے کون نا پا جاتا ہے شبدہ دیا شبدہ دی کو نا پا جاتا ہے ارثہ جانا جاتا ہے کون ہے وہ کن کے دوارہ نا پا جاتا ہے سروترہ دینی اندریانی سو ماترہ کا ارث ہوا اندریان ماترانام اندریانی ماترانام سپرشاہ سپرش شبد کے دو ارث کی ہیں سنیوگ کو سپرش کہا ہے کس کے بیچ میں اندری اور وشہ کے سمپرک میں جو گیان ہوتا ہے اس گیان کو سپرش کہا ہے دیکھو کیا بولتے ہیں شبدہ دی بھی ہی سنیوگ آہا شبدوں کو سپرش نہ کہہ کر کے کیا کہا اس کے ساتھ جو سنیوگ ہیں اس کو سپرش کہا شبدہ دی بھی ہی سنیوگ آہا کون ہے وہ سی توشنا سکھ دکھ دہا یہ ہیں سپرش تو سپرش شبدکارت کیا ہوا سنیوگ اور سنیوگ کا سوروک کیا ہوا سکھ دکھ ہی تیادی لیکن بھاشکار کو سویم ہی لگا کیے اتنا اچھا نہیں ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ سکھ دکھ میں ہی ساری انبھوتیاں آ جاتی ہیں تو سی توشنا کو الگ سے کیوں گنا گیا بولتے ہیں شیتم اُسْنم سکھم دکھم چا پریچھنتی اتھوا اب یہ ہے جو میں نے پریباسہ بتائی تھی سپرشینتے ایتی سپرشاہا کون ہے وہ ویشاہا اب سنیوگا آ نہیں ویشاہا شب دا دیا تو سپرشکارت کیا ہوا پھر شب دا دی یہ ارتھا دیکھ سمیچ ہی نہیں سپرشینتے ایتی سپرشاہا ویشاہا شب دا دیا ماتراسچا سپرساسچا سی توشنا سکھ دکھ دا اندریاں اور ویشاہ کے سمپرخ سے سکھ دکھ ہوتے ہیں سیتم کلاچت سکھم سیتم کلاچت سکھم کلاچت دکھم اس لئے ان کو الگ سے گنا گیا سردی ہمیشہ سکھدائی نہیں ہے ہمیشہ دکھدائی بھی نہیں ہے اسی طرح سے ان کو بول نہیں سکتے کہ سردی سکھ ہی ہے اور گرمی دکھ ہی ہے اس لئے ان کو الگ سے گنا چاہیے انیت روپم سکھ دکھے پناہ نیت روپے اور سکھ تو ہمیشہ سکھ ہے اور دکھ تو ہمیشہ دکھ ہے تو سکھ دکھ نیت روپ ہے سی توشنا آنیت روپ ہے اس لئے کہتے ہیں یتو نا بی بیچرتا اتہ تابیہام پرتک سی توشنا یوہو گرہنام اس لئے سکھ دکھ سے سی توشنا کو الگ گنا چاہیے چونکہ یہ آنے جانے بالے ہیں اس لئے انیتیاہا اتہ تان سی توشنا دین تیتک شہسو تیتک شہسو منے پراسہ ہسو کل تیج دھاتو کا تیج کرمہ بتایا گیا تھا تو ہم نے رات کو دکھوایا اور انہیں تیج دھاتو کا جو اچارن کیا تھا وہ تیج کیا تھا سبی ہمارے کلنگ پراند کے لوگوں کے لئے یہ سامدھانی کا چھتر وشہ ہے اتہ کلپ پردیس واسینہ سروے تیج لیکن وہ اچارن میں پھر تیج بول دیا گیا تھا تو تیج جو پردھم گن کی ہے اس کا عارت ہے کشما یام سہنا تیج کرنا نہیں تیتک شہ سے جو تیتک شہ کے لئے جو دھاتو ہے وہ ہے تیج کشما یام سہنا تو وہ دھیان میں رکھنا تو ہم نے دیکھا نہیں تھا اس لئے میں چھپ رہا پھر رات کو دکھوایا تو وہ مل گیا ٹھیک سے مل گیا ایک تیج جرور ہے جس کا عارت ہے تیج کرنا لیکن وہ دوسرا ہے اور اس سے تیتک شہ شبد نہیں بنتا ہے اچھا بھئی تیتک شہ سو پرسہ سو یہاں شبد ہے تیتک شہ کا سہن کرنا تیسو ہرشم بشادم ماں کارشی ہی تیر تھا یہ جو دوندو جیون میں آتے ہیں اس میں ہرش بشاد نہ کرو ایسا سہنے سے کیا ہوگا یہ پرشنہ ہے سی توشنا دین سہتہ کم سیات اس کا ادتر ہے پندرمہ اس لوگ سواب کل کل تو پتہ نہیں دیکھ پائیں گے لیکن آگے دیکھیں گے یہ جیدہ سیف سبد ہے آم آم سری گروہ پیونا مہا آری ہی آم 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 موسیقی